ناظرین گرامی ایک دفعہ حضرت حسن ریزیلانہو کی مشکیزہ میں کسی خبیص نے ہیرہ پیس کر ڈال دیا تھا اس وقت امام حسن ریزیلانہو ستائیس سفر کی رات کو سوئے ہوئے اچانک نیند سے بیدار ہوئے حضرت زینب ریزیلانہو عبادت میں مصروف تھی آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب ریزیلانہو کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئے حضرت حسن ریزیلانہو فرمانے لگے میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابجان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں میں نے نانا جان سے عرض کیا آپ میرے حالات سے باخبر ہے مجھے تماشے لگائے گئے میرے پیرو تلے سے مسلح کیشہ گیا کتنا ستایا گیا میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس دور سے گزر رہا ہوں آقا نے فرمایا کہ سبر کرو تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو حضرت امام حسن ریزیلانہو نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کے پیشانے پر سوئے یہ اخلاص لکی ہوئی ہے یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے لیکن جب آپ کی شاگر سعید بن مصیب نے سنا تو آپ نے فرمایا مولا اگر یہ خواب کے تعبیر پوری ہوگی تو سمجھ دیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں کچھ ہی دن بچے ہیں پہلے ہی سب لرزے ہوئے تھے اور اس خواب نے اور لرزا کے رکھ دیا امام حسن ریزیلانہو نے کہا بہن میں نے خواب دیکھا ہے حضرت زیرم نے پوچھا کہ کیسا خواب ہے امام نے مشکیزہ لانے کا کہا مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرہ پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا مررخی لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے بہتر ٹکڑے ہوئے بعض نے لکھا ہے کہ اسی ٹکڑے ہوئے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے آنتوں اور کلیجے کے سو سے زیادہ ٹکڑے ہوئے جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گر جاتے لیکن آخر یہ ہیرہ کیا ہے اس کو کانچ پر چلائے تو کانچ کر جاتا ہے یزید صرف قاتل حسین ریزیلانہو نہیں بلکہ قاتل حسن ریزیلانہو بھی ہے اس بات پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سانزش یزید کی تھی لیکن زہر دیا کس نے اس پر تاریخ خاموش ہے حضرت مولانا حسن رحمت اللہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں مررخین اس بات میں اتنے الجے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے جس وقت تکڑے ہو کر گرنے لگے تو حضرت امام حسن ریزیلانہو کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دو حضرت حسن ریزیلانہو آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے اس لیے کہ سید السابرین کا نواسہ ہے بھائی مجی جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے ناظرین جب حضرت امام حسن ریزیلانہو نے حضرت امام حسین ریزیلانہو کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلا کا قاتل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظرہ رہا ہے امام حسین ریزیلانہو نے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے حضرت حسن ریزیلانہو نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہرا ہوا ہے تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث میراج مکمل ہو گئی لوگوں نے پوچھا کہ حدیث میراج کیا ہے تو فرمایا کہ جب میرے حضور میراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوتی تو نانا میراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں دو محل دیکھیں ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا اس وقت ریزیلانہ جنت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ لیجئے جن سے پوری جنت کا حسن دبالہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا یہ ہرا اور لال محل کس کا ہے کہا کہ ہرا حسن کا اور لال حسین کا حضور نے پوچھا کہ ریزیلان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں تو ریزیلان کی گردن جھک گئی آنکھوں میں آنسو آگئے اہلی بیعت کی محبت میں ریزیلان جنت بھی روتا ہے جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا لیکن یہ شہادت حسنین ہے اسی جب یاد کیا جاتا ہے تو ریزیلان جنت بھی روتا نظر آتا ہے ریزیلان کی عرص کرنے کی حمد نہ ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتاتا ہوں اللہ کی حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن ریزیلان کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا اور حضرت حسین ریزیلان کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے دیکھا حضور کی حدیث میں راج پوری ہو رہی ہے اس کے بعد حضرت حسن ریزیلان ہونے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹہرنے کا کہا اس وقت مولا حسن کی تیر یا چار بیٹے تھے ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف سات سال تھی وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا اور ماں کا نام امی فروا تھا امی فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیڑ دی اور اپنے شہر کی طرف دیکھ دی گویا ان کے سامنے اپنے بیبسی گھوم رہی تھی لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن ریزیلان نے اپنے بازو پر پندے تعویز کو کھولنے کا حکم دیا تعویز کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویز بیٹے کے بازو پر بان دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مسیبت میں گرفتار ہو جائے گا اس وقت یہ تعویز کھول کر دیکھ لینا اس کے بعد حضرت حسین ریزیلان کو بلا کر وسیعت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں امام علی مقام 28 سفر کو ایک روایت کے مطابق 29 سفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیول اول کو شہید ہو اس طرح کے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا جائے اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے حضرت حسین ریزیلانہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کی روزہ مبارک میں حضرت حسین ریزیلانہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنی امیہ کا وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے بدترین آدمی اس پر آقا نے لانت کی تھی اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونی دوں گا حضرت امام حسین ریزیلانہ نے کہا میری بھائی کی وسیعت ہے تو میں دفن کروں گا یہاں تک کہ موریخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے پیر نکالا اور حضرت امام حسین ریزیلانہ کے لاش پر چلانا شروع گیا ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مروان یا یزید کو اتنا برا نہ کہو اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے لیکن مروان کیسا ظالم تھا نانا کی قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے تھے تو دربار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع گیا بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت حسن ریزیلانہ کے جنازے پر تیر چلائے گئے تو حضرت زینب ریزیلانہ نے کہا کہ فاطمہ کے دو بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے حسن کو تو دو بار کفن ملا حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا لوگوں نے کہا کہ حسن کو دو بار کفن کیسے ملا کہا کہ جب مروان نے حسن کی لاش پر تیر چلائے تو اس کو تیر لگا تو حسن کی کفن سے خون کے فوارے نکل پڑ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن بھی لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے یہ بھی حضرت حسن ریزیلانہ کے کرامت ہے کہ وسال کے بعد بھی جب تیر لگا تو آپ کی جسم سے خون نکلا اس نے امام حسین ریزیلانہ سے کہا کہ حضرت حسن ریزیلانہ کی یہ وسیعت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرو لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آ جائے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں پھر امام حسن ریزیلانہ کو حضرت فاطمہ ریزیلانہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت ادا فرمائے آمین سم آمین ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے یہ معلومات ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیر کیجئے موسیقی